تمام خلق کا خدمت گزار ہے پانی رگوں میں خون بدن میں نکھار ہے پانی گلوں میں حسن چمن میں بہار ہے پانی نمو میں بزم کی پروردگار ہے پانی نگاہ خلق سے غائب جو ہے فضاؤں میں امام غیب کا بھرتا ہے دم ہواوں میں کہیں یہ عشق کا گوھر کہیں درے شگنم کہیں خوشی کا ہے آنسو کہیں گریہ غم خوشا لطافتِ آبو خوشا طہارتیم بہشت میں ہے یہ تصنیم خاک پر زمزم یہ پاک ساقی کو سر کے انتصاب سے ہے کہ جیسے خاک کی تطہیر بوتراب سے ہے عجیب چیز زبانِ لغت میں پانی ہے کہ جس کے ذکر میں آمد ہے اور روانی ہے قلم بھی وقتِ رقم مہوے دورفشانی ہے یہ ایک لفظ اور ایک قلزہ میں معانی ہے جڑھے جو بامِ فلق پر صحاب ہو جائے جو کھینچ لیں تو عرق ہو شراب ہو جائے عجیب سادہ مزاجی عجیب فطرت ہے نہ زائقہ ہے کچھ اس میں نہ بو نہ رنگت ہے مگر کسی پہ اگر تشنگی کی شدت ہے پھر اس سے پوچھئے پانی میں کیا حلاوت ہے نہ ترش و تلخ و ناشیری ہیں یہ نہ سیٹھا ہے مگر مزا تو یہ ہے جان سے بھی میٹھا ہے چمن میں ہے تو یہ گل بن میں ہے تو خارِ بلا زمین پر ہے تو دریا فضا میں ہے تو گھٹا صدف کے بطن میں موتی کنارِ جو ذرا گلے میں ہے تو حیات اور گلے گلے تو قضا لپک ہے آگ کی سیلاب کی روانی ہے اگر گرے تو ہے بجلی پھرے تو پانی ہے نہ پوچھئے کہ رسا ہے کہاں کہاں پانی نہ پوچھئے کہ رسا ہے کہاں کہاں پانی کہیں نہاں ہے نظر سے کہیں آیاں پانی جہاں جہاں یہ جہاں ہیں وہاں وہاں پانی وہاں حیات موطل نہیں جہاں پانی فضا حقوق میں حاضر ہے فرش پر موجود نبی کے ہاتھ دھولانے کو عرش پر موجود جو پھینک دے کوئی اس کو بزلتو خواری جو پھینک دے کوئی اس کو بزلتو خواری وہ غم میں ہو تو کرے پھر یہ اس کی غم خواری ہر ایک کافر و مسلم سے ہے رواداری نبی و آل نبی کا یہ فیض ہے جاری جناب فاطمہ زہرہ کا مہر ہے پانی جناب فاطمہ زہرہ کا مہر ہے پانی جو ان سے بغض رکھے اس کو زہر ہے پانی تمام حاکم و محکوم و منام و نادار تمام کافر و دیدار و زاہد و بدکار وہوش و تیر و بز و گرگ و مرکب و و اسوار ہیں بے مزا مت اس وقف عام سے سرشار رواہر ایک کے لیے بے گزند ہے پانی رواہر ایک کے لیے بے گزند ہے پانی مگر حسین کے بچوں پہ بند ہے پانی یہ تین روز کے پیاسے کھڑی ہیں ڈیوڑی میں یہ تین روز کے پیاسے کھڑے ہیں ڈیوڑی پر شباب پر ہے تمازت سموم کا ہے گزر پھبک رہی ہیں فضائیں برس رہے ہیں شرر فرات سامنے ہے پی رہا ہے سب لشکر قیامت اور یہ بچوں پہ ڈھا رہے ہیں شقی دکھا کے پیاس میں پانی بہا رہے ہیں شقی وہ مسلم جگرفکار کے یتین پسر وہ بنت فاطمہ کے لال آن اور جعفر وہ جان شبر مسموم قاسم مستر وہ آسرا شہ مظلوم کا علی اکبر یہ سب پیمبر اسلام کے نواسے ہیں جو کلمہ گوئیوں کی بستی میں آج پیاسے ہیں خیام پاک میں ذریعت نبی بیعاب جن میں زینب و کلسوں میں دلفگار و رباب پھر ان کی گود میں اطفال مستر و بیتاب سکینہ پیاس سے غشم پڑی ہے سینہ کباب جو چونکتی ہے نکلتا ہے موسی یا عباس کہیں سے پانی مگا دیجئے چچا عباس ہے ایک خیمہ عصبت میں بے قسو مظلوم وہ ایک جوان جو بیمار مستر و مخبوم ولی و زاہد و سجاد و عابد و معصوم مریض تب سے جلے اور ہو آپ سے محروم وفور کرب میں غش سے جو آنکھ کھلتی ہے زبانِ خوشکے کانٹوں میں پیاس تلتی ہے پڑا تھا جھولے میں ایک شیر خار جانِ علی یہ چھے مہینے کی جان اور بلائے تشنہ لبی لگی تھی پیاس سے ہچکی ڈھلا تھا من کا بھی یہ زوف تھا کہ نہ کھلتی تھی آنکھ اصغر کی بلکنا چاہتے تھے اور بلک نہ سکتے تھے حسین یاس سے بچے کے مو کو تکتے تھے جو پوچھئے کہ یہ معصوم کب سے تھے بے آپ تو خیمے میں شبہ ہشتم بھی آپ تھا نایاب جو پوچھئے کہ یہ معصوم کب سے تھے بے آپ تو خیمے میں شبہ ہشتم بھی آپ تھا نایاب بریر لائے تھے مشکیزہ بھر کے جب تو شتاب نہ جانے کب سے تھے بچے اتش سے سینہ کباب سبا کے ٹوٹ پڑے جب نظر پڑا پانی کشا کشی میں کھلی مشک بہ گیا پانی تڑکے رہ گئے اتفال سیدے کونین کیا وہ نوہا و ماتم کے سن کے روے حسین وہ مشک بیچ میں بچے وہ گرد لپے وہ بین کسی کی لاش پہ ہوتا ہے جیسے شیون و شین نمی سے آتش دل میں کمی جو ہوتی تھی سکینہ مشک پہ رخصہ رکھ کے سوتی تھی وہ شب گزرنے پہ آئی جو آٹھویں کی سہر ہوئے تھے سوک کے کانٹھا مزاج تھے شکر پسند اتش سے گرچے تھے برہم مزاج شکر پسند یقین جام شہادت سے تھے مگر خورسند رضا حق پہ تھے شاکر وہ سبر کے پابند مگم مگر خیام میں فریاد الاتش تھی بلند یہ تازیانہِ گریہ سوالِ آب نہ تھا یہ تازیانہِ گریہ سوالِ آب نہ تھا جنجوڑ تھے تے شقاوت کو استراب نہ تھا دہم کی صبح کو یہ تشنگی کا عالم تھا دہم کی صبح کو یہ تشنگی کا عالم تھا زبان تھی اینٹھی ہوئی خوشک خاردار گلا جو بات کرتے تھے لگتا تھا موں میں نشتر سا رجس کا وقت جو آیا بہا دیئے دریا بڑھے جو سیل کی صورت اٹھا کے سینوں کو ٹبو دیا ارک شرم میں لئی لوگو اٹھا اٹھا کے حساموں کی آب سے طوفان پہنچ پہنچ گئے ساحل کے پاس شیرِ جیان وہیں تو نہر تھی جاری یہ لڑ رہے تھے جہاں نظر اٹھا کے بھی دیکھا نہ سوے آبِ روان بڑھا دیا تھا بہت زبط نے وقار ان کا بڑھا دیا تھا بہت زبط نے وقار ان کا بطول کو لبِ کوسر تھا انتظار اس کا پھر اس کے بعد یہ منظر بھی فوج نے دیکھا کہ ایک جریدرِ خیمہ سے سوے نہر جلا علم تھا دوشِ مبارک پہ ہاتھ میں لیزا لئے تھا مشک بھی جیسے کسی کا ہے سقا مزا مت سے نبڑتا ہوا لڑائی میں سفیرِ تشنہ لبان تھا رکا ترائی میں پسینہ پونچ کے انگڑائی لی جو زیغم نے جو رہ گئے تھے وہ پہرے بھی نہر سے بھاگے اتر کے زین سے پہنے جرینِ دستانے کہ مشک بھرنے میں پانی نہ مس ہو پاتھوں میں وفا کا پاس جو کروٹنا اس گھڑی لیتا فرات قبضے میں تھی چاہتا تو پی لیتا جرینِ مشک بھری اور تشنہ کام پھرا جرینِ مشک بھری اور تشنہ کام پھرا پلٹ کے فوج نے نرغا کیا بمکر و دغا جرینِ مشک بھری اور تشنہ کام پھرا پلٹ نے فوج نے نرغا کیا بمکر و رضا ہوئے وہ ہاتھ قلم مشک پر بھی تیر لگا علم کے ساتھ یہ پانی گرا وہ شیر گرا ہوا نسار علم پر شہ مدینہ کے لہو سبیل بنا نام پر سکینہ کے اب ایک جوان تھا پیاسا جو مہر جنگ چلا بھگا کے فوج جو اظہار تشنگی کا کیا اب ایک جوان تھا پیاسا جو بہر جنگ چلا بھگا کے فوج جو اظہار تشنگی کا کیا زبان چسانے کو اپنی بڑھے امامِ ہدا ملا دہن سے دہن مو پسر نے پیٹ لیا کہا کہ ہائی یہ کلفت یہ امتحانِ حسین ہے چوبِ خوشک سے بھی خوشک تر زبانِ حسین یہ کہہ کے رن میں دوبارہ آگئے جہاد کیا سنا جو کھائی تو صغرہ بہن کو یاد کیا مرادوں والے نے اماما کو نامراد کیا پدر سے عرض یہ روک کر با اعتماد کیا نہ شکل دیکھے گا نہ چیز جام کوسر کی حضور پیاس نہ جب تک بجھے گی اسخر کی یہ کہتے کہتے پسینے جو موت کے آئے پسر نے توڑ کے دم باپ پر ستم ڈھائے جنازہ لے کے چلے شاہ بال بکرائے جوان کو لے کے گئے شیر خار کو لائے خدا گی راہ میں عیسار کی جو اٹھانی ہے وہ لاش اٹھا چکے یہ لاش اب اٹھانی ہے سپاہ شام کو سورت دکھا کے بچے کی کہا کہ وہ بھی سنے جو کہ ہوں شقی سے شقی یہ چھے مہینے کا گل رو یہ جان ننی سی ہمارے ساتھ ہے پامال جور تشنہ لبی یہ زیدیوں یہ گلے تر بہت نراسہ ہے قصور کچھ نہیں اور تین دن کا پیاسہ ہے یہ سن کے سب نے جو دیکھا نظر اٹھا کے ادھر شقی بھی رو دیئے دل تھام تھام کر اکثر کمان اتنے میں کڑکی بپا ہوا محشر گلے پہ تیر لگا مسکرا دیئے اصغر حسین بولے میں اس زبط کے فدا بیٹا تمہاری پیاس بجھی حلق تر ہوا بیٹا قبعہ پہ خون جو ٹپکا ہوئے یہ حیرانی کہاں سے دھوئیں اسے پینے کو نہیں پانی اور اس میں سب سے زیادہ تھی یہ پریشانی کسے مدد کو پکارے بطول کا جانی نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کسرت الناسے نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ عباسے کوئی رفیق نہ حمدم نہ مونسو یاور فقط سقیر کا لاشا تھا اور داغ جگر علی کی تیخ سے بولے امام جن و بشر بس اب سنبھل کے بناتے ہیں تربتِ اصغر یہ کہہ کے بارے بلائے کسیر کھینج لیا پسر کے حلق سے سابر نے تیر کھینج لیا غزب کی جاہے یہ قلفتیں اٹھائے حسین علی کی تیخ سے خود اک لہت بنائے حسین اتارے قبر میں بیٹے کو با بھائے حسین بجز رزان بقضا کچھ نہ لپے لائے حسین نہ تھا چھڑکنے کو پانی پسر کی تربت پر چڑھائے آنسوں کے پھول ننی تربت پر خیالِ آپ جو تھا یاد آگئے بھائی خیالِ آپ جو تھا یاد آگئے بھائی نگاہِ یاس ترائی سے جا کے ٹکرائی زمین لرز گئی غازی کی لاش تھر رائی تڑپ کے غیرتِ انسانیت یہ چلائی ارے فرات کے کم ظرف و بدگوھر پانی ارے فرات کے کم ظرف و بدگوھر پانی نہ مل سکا علی اسخر کو ڈوب مر پانی